بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد راشد اور ہم آپ کو موٹرنگ کراؤ فارمنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے گندم کی فصل پہ کہ کس ٹائم ہمیں گندم لگانی چاہئے اور گندم کا کتنا سیٹ ریٹ اس ٹائم جب رکھے ہم جب کاش کرنے لگے سب سے پہلے تو یہ کہ جو گندم کا کاش کرنے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ آپ کا فس نومبر سے لے کر تیس نومبر تک ایک یہ بہترین ٹائم ہے اور جو ہمارے گورنمنٹ ادارے اس میں انوالو ہیں ان کی بھی یہی ریکمیڈیشن ہے کہ فس نومبر سے لے کر تیس نومبر تک آپ کی گندم کی کاش بہترین ہے اگر کچھ دوست آہ پچیس اکتوبر جس نے کل پچیس اکتوبر ہے اس میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ جو ہے نا آہ لگا سکتے ہیں اگر دو چار دن اور لیٹ کر لیں گے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے بلکہ بہتر ہو جائے گا اور اگر زیادہ جلدی ہے زمین وغیرہ تیار کیوی ہے آہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو جو ہے نا آہ لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں پچاس کلو کی جگہ آپ جو ہے نا آہ اپنے رکبے کے حساب سے اگر آپ کا میرا زمین اچھی ہے زرخیز ہے تو وہاں پہ آپ پچاس کی جگہ پنتالیس کلو فی ایکر جو ہے نا سیٹ جو ہے نا اس میں ڈالیں تاکہ جو ہے نا کیونکہ جب ہم جتنا آہ جلدی کاش کرتے ہیں اس میں تو سیٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے اگر ہم زیادہ ڈال دیں موسم خیر اچھا ہو گیا تو اس موسم میں پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ جرمنیشن کر جاتا ہے اور بہت زیادہ جو نا گھاٹی ہو جاتی ہے جس سے جو نا وہ جھاڑ نہیں مارتا پھر اچھی پیداوار ہم نہیں لے سکتے وہاں پہ پھر ہم پیداواروں ساتھ اپنی متاثر کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ اگر خیار رکھیں گے تو اس سے جو نا ہماری ایک اچھی پیداوار آ سکتی ہے اور جو آپ کا پچاس کلو کا بیگ ہے اس کو آپ سیٹ ٹریٹمنٹ اس کی ضرور کریں اس کو زہر علود ضرور کریں کیونکہ بہت ساری بیماریوں سے جو نا جب آپ سیٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا زہر علودہ اس کو کرتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے آپ کا بیج پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اور نیکس جو پودہ آپ کا ہوتا ہے اس کو بھی اس میں قوت مدافعت اتنے ہو جاتے کہ آگے اس کو بیماری نہیں لگتا ہے اگر لگتی بھی ہے تو اس سے فائٹ کرتا ہے اس کو مطلب اپنے اس سے جڑ میں نہیں گھسنے نہیں دیتا اس لئے کوشش کریں اپنے سیٹ کو سیٹ ٹریٹ میں ضرور کریں مختلف کمپنی کے پاس برینڈز ہیں سنکراب کی بات کی جائے تو ٹرنک اسٹار ہے بہت اچھا پروڈکٹ ہے تین زہروں کا مکسر ہے آپ اس کو جو نا پچاس کلو فی بیک کو جو نا اسی ایمیل اس میں آپ پانی ڈال کے اس کا اچھا محلول بنا گئے آپ پچاس کلو بیک کو لگا سکتے اس سے بہت ساری ڈیزیز سے جو نا آپ کا سیٹ بچ جائے گا اور جرمنیشن بہتر ہوگی جرمنیشن اس میں جو نا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ سیٹ ٹریٹ میں جب کرتے ہیں کیونکہ کچھ زمینی کیڑے بھی ہوتے ہیں زمینی فنگس بھی ہوتے ہیں جس سے جو نا آپ کا پودے اس کو بیچ کو خطر ہوتے ہیں تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جب سیٹ ٹریٹ میں کر کے لگاتے ہیں ویسے ہی آپ کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ سیحت مند ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے زہرالودہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو جو نا کوئی بیماری نہیں لگتی کوئی فنگس نہیں لگتا اس لئے کہا جاتا ہے اس کو جو نا آپ اس کی سیٹ ٹریٹ میں کریں تاکہ جو نا آپ کی پیداوار احصت متاثر نہ ہو اور اس کی جرمنیشن اچھی ہو کیونکہ جب آپ ڈی فرس سے آپ کی گندوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو پھر آپ ایک اچھی پیداوار لینے والے بن جائیں گے کیونکہ سٹارٹنگ سے ہی اگر ہم کوئی ایک دو چیزیں یا سیگمنٹ جب مس کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ہمارا مسئلہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کرتے ہیں لائک آپ سیٹ ٹریٹ میں نہیں کرتے اس کو زہرالودہ بیج کو نہیں کرتے تو وہاں پہ پھر جرمنیشن کا اشوہ آ سکتے ہیں وہاں اور مسئل بھی آ سکتے ہیں اور جس طرح اکثر جو چاونوالے زمین ہوتی ہے اس کو جو ہے نا ایک کیڑا اس کا بھرر ٹائپ لگ جاتا ہے جس سے جو نا اس کے پتے سٹارٹنگ سے ہی جو نا پتے اس کے کترنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ تو آپ ضرور لگیں اس کو سیٹ ٹریٹ میں کر کے تاکہ جو نا وہ والا مسئلہ نہ ہے بھرر نہ لگے آپ کی پیداوار اس سے متاثر نہ ہو اسی کا خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور بہترین ٹائم ہے آپ کا فاس نومبر سے تیس نومبر تک کا ایک اچھا ٹائم ہے کاش کرنے کا اور جو ہے نا چوبیس سے پچیس کلو بیگا اور پچاس کلو فی ایکر کے حساب سے آپ سیٹ جو ہے نا اپنے ایک ایکر میں ڈالیں اور زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ زیادہ اس میں ڈالنے سے جب بہت زیادہ اس کا پودے نکل آتے تو وہاں پہ وہ پھر اچھے سی جھار نہیں بناتا اچھے شگوفے نہیں بناتا تو اور گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ایک لوجنگ ہو جاتی آخر میں وہ پھر اچھی خاص ہے ہماری پیداوار اس سے متاثر کرتا ہے تو اس چیز کا خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایک اچھی پیداوار آپ لینے والے بن جائیں گے حضرات ہمارا پیشہ بھی ہے عبادت بھی اور کاروبار بھی تینکیو